موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک کتاب ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو ایک دو روز پہلے بتایا تھا قرط العیونی ومفرح القلب المحزون یہ ابو لیس نصر بن محمد سمرقندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو متوفی ہیں 375 ہجری کے اس کتاب کے پیج نمبر 115 سے لے کر آگے کے چند صفحات تک وہ جنت کی بعض چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں صبح کے وقت ایک فرشتہ محل کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا خادم پوچھے گا کون ہے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا فرشتہ کہے گا تمہارے سردار مرد یا عورت جو بھی اس محل کا سردار ہو گیا کیونکہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جس طرح مردوں کو نیک عمال کرنے پر جنت میں محل آتا ہوں گے اسی طرح خواتین کے اپنے ذاتی پرسنل محل ہوں گے وہ دنیا والا شراکتداری والا معاملہ نہیں ہے ہاں وہ شوہر اور بیوی چونکہ جندت کے ایک ہی درجے میں ہوں گے اس لئے ایک دوسرے کے محل میں آ جا سکیں گے لیکن محل اسی کا ہوگا جس کو آتا کیا جائے گا تو اس لئے فرشتہ جب محل کے دروازے پر آئے گا تو وہ یہی کہے گا کہ تمہارے سردار مرد یا عورت کے لئے نمازِ صبح کے بدلے توفہ لائے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چنانچہ وہ دروازہ کھولے گا تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر بھی یہی پروٹوکول ہے کہ کوئی کہیں پر اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا وہاں پر بھی اجازت لے کے داخل ہونا ہوگا حالانکہ جنت میں غلط کام کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں لیکن اجازت کا معاملہ وہاں پر بھی ہے کیونکہ وہ عدب سے تعلق رکھتا ہے اور اگر وہ دروازہ نہ کھولے تو فرشتہ داخل نہ ہو تو چنانچہ خادم دروازہ کھولے گا فرشتہ داخل ہو کر کہے گا کہ اللہ عز و جل تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے فرماتا ہے تم دنیا میں میری طرف صبح کی نماز بھیجا کرتے تھے تو میں قبول فرما لیا کرتا تھا حالانکہ میں نے تمہیں جزا نہ دکھائی تھی پھر فرشتہ کہے گا اور اب یہ توفہ یعنی حدیعہ اللہ عز و جل نے تمہاری طرف نماز صبح کی جزا کے طور پر بھیجا ہے وہ توفہ کیا ہوگا پھر وہ فرشتہ سونے کا دسترخوان بچھائے گا اس پر ستر تشتریاں ہوں گی سوسرز دس سونے کی دس چاندی کی دس یاقوت کی دس زمرت کی دس موتی کی دس مرجان کی اور دس عقیق کی تو سات مختلف اقسام کی وہ تشتریاں ہوں گی ہر تشتری میں ایسا کھانا ہوگا کہ دوسرے کھانے سے مشابہت نہ رکھتا ہوگا اور اس پر برف سے زیادہ سفید روٹی ہوگی یہ سب اس ذات کی قدرت سے ہوگا جو کسی چیز کو فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ تشتریاں ریشم کے سبز رومالوں سے ڈھکی ہوں گی احتمام تو دیکھیں نا اور یہ معاملہ ہر جنتی کے ساتھ اس کے محل میں ہو رہا ہے سبحان اللہ پھر ایک فرشتہ آئے گا اس کے پاس سونے کا طباق ہوگا جس میں اللہ عز و جل کی طرف سے پھل یعنی بڑا تھال اس میں اللہ تعالی کی طرف سے پھل ہوں گے شاہی تاج پھر ہار ہوں گے کنگن پازیب اسی طرح انگوٹھیاں جنہیں انگوشتریاں کہتے ہیں کیونکہ انگلی کو فارسی میں انگوشت کہتے ہیں تو انگوٹھی کو انگوشتری کہتے ہیں تو اب انگوشتریاں ہوں گی کئی انگوٹھیاں ہوں گی ہر جنتی کو دس انگوشتریاں دی جائیں گی جن کے نگینوں پر سبز نور سے ایک عبارت لکھی ہوگی انگوٹھے کی انگوشتری کے نگینے پر لکھا ہوگا اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں یعنی انگوٹھے کی بھی انگوشتری چار انگلیوں کی بھی انگوشتری پھر دوسرے ہاتھ کا بھی یہی معاملہ تو انگوٹھے کی جو انگوٹھی ہوگی انگوشتری ہوگی اس پہ کیا لکھا ہوگا اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں یہ سٹیٹمنٹ سننے کے لیے تو ساری زندگی اپنے رب کی عبادت کرتے ہو نا اس کو منانے کے لیے اور اب وہ خود تمہارے پاس سرٹیفیکٹ بھیج رہا ہے میں تم سے راضی ہوں دوسری انگلی کی انگوٹھی کے نگینے پر لکھا ہوگا تم میرے لیے ہو اور میں تمہارے لیے تیسرے پر تم میرے قرب سے کبھی نہ اکتا ہوگے چوتے پر ہمیشہ رہنے والے گھر میں تم میرے قرب سے لذت اٹھاؤگے اور پانچمی پر تم نے دنیا میں کھیتی بوئی اور آخرت میں کاتی چھٹے نگینے پر لکھا ہوگا تم نے میری خاطر لمبے لمبے سجدے کیے جبکہ لوگ غافل تھے ساتھ میں پر لکھا ہوگا کہ آج تمہارے لیے میرے مشاہدے اور دیدار کی خوشخبری ہے آٹھ میں نگینے پر لکھا ہوگا لِمِثْلِ حَادَ فَلِعْمَلِ الْعَامِلُونَ یہ سورہ صافات کی آیت ہے کہ ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے یعنی کہ وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں انہیں ایسے ہی کاموں کے لیے کام کرنا چاہیے اور نوی انگوٹی پر لکھا ہوگا سلام علیکم بیما صبرتم فَنِعْمَعُقْبَدَّارِ سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا یعنی کہ یہ جو تمہیں عقبتدار یہ جو تمہیں آقبت کی زندگی مل رہی ہے یہ کیا ہی خوب ہے اور یہ انعام ہے اس صبر کا جو تم دنیا میں کرتے رہے اپنے نفس پر کنٹرول کرتے رہے اپنے رب کی اطاعت میں لگے رہے اور دسویں نگینے پر لکھا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت کے ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر مرد اور عورت کو دس دس انگوٹھیاں پہنائیں گے تو سوچو ایک فرشتہ ہے ہر جنتی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے یہ چیز ہی دماغ میں نہیں آتی اس لئے میرے رب نے کیا کہا کہ جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہر ایک کے پاس جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں ایک ہی وقت میں سب کو انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں اور جبرائیل ایک ہی ہے سبحان اللہ دس دس انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں اور تین تین کنگن بھی پہنا رہے ہیں جنتی مرد کے کنگن سے متعلق اس کے حسن و جمال سے متعلق میں نے آپ کو ایک درس الگ سے پہلے دیا ہوا ہے اس لئے اگر کسی کو یہ وہ کہ مرد بھی کنگن مرد کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے جیسا کہ پہلے زمانے میں بھی بادشاہ کنگن پہنا کرتے تھے نا سونے کے دنیا میں تو خیر مرد پر سونا پہننا حرام ہے لیکن جنت کا معاملہ اور ہے جدہ کا نہ ہے تو تین تین کنگن بھی پہنائے جائیں گے جن میں ایک سونے کا ہوگا ایک چاندی کا ہوگا اور ایک موتیوں کا ہوگا ہر کنگن پر سبز نور سے لکھا ہوگا تو نور کے بھی کئی رنگ ہیں تو سبز نور سے لکھا ہوگا کیا لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اللہ عز وجل ہوں آج تم بغیر دربان اور بغیر وزیر کے اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرو اے میرے بندوں طوبتم فدخولوہا خالدین تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے یار کنگن بھی لکھاؤ چاہے چاندی کا ہو سونے کا ہو یا موتیوں کا ہو پھر ان کے سروں پر عزت کا شاہی تاج رکھا جائے گا اور جنت کے زیورات دنیا کی زیورات کی طرح بھاری نہیں ہوں گے اور دنیا کے زیور سے تو شور کی آواز آتی ہے جبکہ جنت کا زیور دھیمی دھیمی اور خوشکن آواز میں اللہ کی تذبیح بیان کرے گا جس سے سننے والے خوشی سے جھوم اٹھیں گے پھر اللہ عز وجل ارشاد فرمائے گا میرے اتعاد گزار بندوں کو مرحبا خوش آمدید اے میرے فرشتوں ان کو خوشی کے نغمے سناو چنانچہ ملائکہ جائیں گے اور ان کے لیے جنت کی گانے والی حورنعین کو لائیں گے اور ٹہنیوں اور درختوں پر ایسی چیزیں نصب کریں گے جسے آپ سمجھ لیں عام زبان میں سیٹی کہلیں ہر درخت یہ ہر ٹہنی پر ستر ہزار جنتی ساز ہوں گے عرش کے نیچے سے ہوا چل کر ان جنتی سازوں میں داخل ہوگی تو ان سے ایسے نغمے سنے جائیں گے جن سے اچھے نغمے سننے والوں نے نہ سنے ہوگے پھر اللہ تعالی حورنعین سے فرمائے گا میرے بندوں کو خوشی کے نغمے سناو کیونکہ یہ میری رضا کے لیے دنیا میں گانوں کی آواز سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے میرے ذکر اور میرے کلام یعنی قرآن مجید کو سن کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے تم ان کو اپنی آواز میں میری حمد و سنا سناؤ خورنعین گائیں گی اور ساز بھی ان کے ہم آواز ہو کر بچتے ہوں گے لوگ مقام قرب میں اسے سن کر خوشی سے مست و بے خود ہو جائیں گے جب وجد و سروج سے افاقہ ہوگا اور سیر ہو جائیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم دنیا میں تیرا ذکر اور تیرا پیارا کلام پسند کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بے شک میرے پاس تمہارے لئے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں جنت میں خواہش ہے اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس احادیث مبارکہ کے اگلے ٹکڑوں کو اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے مراد تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تو جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہے تو کیا وہ قرآن ہی تک محدود ہے یا پچھلی آسمانی کتابوں میں سے بھی کسی کتاب کی تلاوت ہوگی ہوگی تو کون سی کتاب کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کرتے ہیں اگلے درس میں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نیک عامل کی پابندی کیجئے قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی پابندی کیجئے اپنے رب کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی پابندی کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے اور اپنے اخلاق پر کام کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے یہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے اللہ ہمیں نفاق سے بچا یہ اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما اور تُو نے معاف کر دے تُو ستار ہے تُو غفار ہے تُو بخش دے میرے پاک پر وردکار ہم سب نے گناہ کیے ہیں ہم سب خطاکار ہیں سیاہکار ہیں پر تُو غفور الرحیم ہے تُو بڑا کریم ہے کہ نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں تُو باری تعالیٰ کرم کر دے رحم کر دے ہمیں معاف کر دے ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما ہم خود تو کہتے ہیں کہ تیرے بندے ہیں پر تُو جس کو اپنا بندہ کہتے اس کی شانی کیا نرالی ہے تُو ہمیں ان میں شامل فرما جنہیں تُو کہے کہ یہ میرے بندے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی محبت دے دے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں